فضا کے لے اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیرہ سے ہوں گے تو میری لاس ویڈیو بھی ایک دعوت پر ہی تھی اور آج بھی ہم ایک دعوت پر ہی جا رہے ہیں افتاری پر میری جٹھانی دوسری جٹھانی ان کے پاس تو انہوں نے اور میں نے جو نا ساتھ افتاری کیے میں نے اپنے گھر میں کیوں نہیں کی اس کی وجہ یہی ہے کہ نیچے جو ہمارے قرائدار ہے وہ شور پسند نہیں کرتے اور افتاری ہوتی بھی رات کو ہے تو یہاں پہ جو گورے لوگ ہیں وہ شور کو کم پسند کرتے ہیں اس لئے میں تو افتاری گھر پر نہیں کر پا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں نے اپنی دیورانی سے جٹھانی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر پر میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہتی ہوں تو بس ابھی میں بنا رہی ہوں حلیم اور حلیم کی ریسپی اچھی سی جو ہے میں پہلے دے چکی ہوں وہ میں آپ کو آئے بٹر میں دے دوں گی تو آپ جاہیں تو اگر دیکھ سکتے ہیں حلیم بنانے کی ایک ٹپ بہت ہی اچھی ہے میری کہ میرا حلیم جنوے رشددار ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے جب گوشت کو گلا لیا تو میں ہاتھ سے اس کو میش کرتی ہوں اور دوسری بات کہ حلیم کو میں کافی ٹائم پر پکاتی ہوں جیسے اگر رات کو میں نے چڑھا لیا ہے تو صبح تک وہ چلتا ہے میں اس کو مکس کرتی رہوں گی گھوڑتی رہوں گی اور وہ صبح تک ہی پکتا رہے گا حلیم پر ابھی بھی میں تقریباً ساڑھے نو دس بجے میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا بنانا اور میں نے تقریباً شام کو پانچ بجے تک اس کو پکایا ہے تو وجہ یہ ہوتی ہے اس سے رشا اچھا بنتا ہے حلیم میں اور دوسرا یہ کہ کچھ اور بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی گھٹھ نہ بن جا دیجئے وہ پیکٹ وارا مسالہ ڈالیں مغیرہ تو وہ جب مکس کرتی ہے تو ان کی گھٹھلیاں بنتی ہیں تو میں ایسے ہی کرتی ہوں کہ تھوڑا سا پانی پہلے ڈالتی ہوں اور وہ زیادہ بوائلنگ نہ ہو اس میں میں ڈالیں ڈالتی ہوں اور ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں وسک کے ساتھ میں مکس کرتی ہی ہوں اور پھر میں باقی پانی اس میں ڈالتی جاتی ہوں فلی مطلب ایک ٹائم پہ ہی میں پانی نہیں ڈالتی اس سے بھی گھٹھلیاں جو ہیں نہیں بنتی اور ایسیلی حلیم اچھا سا بن جاتا ہے تو آج کی دعات کے لئے ایک تو میں حلیم بن رہی ہوں اور یہ جو ہیں میں پورا دن ہی چڑھاؤں گی اور اس کو تھوڑی تھوڑے دیرے مکس کرتی رہوں گی دیکھنے کے میں جو ہیں اس پیچولا بھی کونسا یوس کر رہی ہوں اس کے ساتھ بھی جو ہیں اچھے سے کھرچ کھرچ کر میں اس کو مکس کر کے پکا دی رہوں گی اور کور کر دوں گی ہلکے سفلے پر تو اسے ہی جو انحالی بن جاتا ہے اس کی یہ کچھ ٹرپس ہیں اس کی ریسپی میں نہیں دے رہا آج کو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے باقی بھی بنا رہی ہوں زردہ یہ بھی فرمائش تھی بچوں کی تو میں نے زردے کے لئے تین کپ پانی سیلا رائس وہ بھگو کر رکھ دیئے تھے دو تین گھنٹوں کے لئے پھر پانی پوائل میں نے کیا اور اس کو تھوڑا سا گلا لیا زیادہ فلیک میں نے ان کو نہیں پکایا اور یہ لیمن اس کے سلائسز ڈالی ہے اس سے لیمن سلائسز ڈالنے سے چاوال آپ کے کھلے کھلے رہیں گے اگر بریانی میں بھی آپ کرتی ہے لیمنز ڈال دیں یا لیمنز ٹرپس اس میں میں لیمن ٹرپس نہیں ڈال رہی لیکن لیمن کے سلائسز ڈال رہی ہوں جس کی وجہ سے چاوال بہت اچھے بنتے ہیں ابھی یہ اچھے سے مطلب فلیکوک نہیں ہوئے تھے زردے گروہ نہیں کرتے بوائل نہیں کرتے اس کے رائس کو اچھی پسی بن دی ہے ابھی میرے چاوال بالکل بھال ہو کر نکل چکے ہیں اور میں بنا رہی ہوں اس کا شیرہ اس کے لیے میں نے اصلی گھی لیا ہے تقریباً ایک کپ میں نے گھی لیا ہے اس نے پانچ چھے لائچیں ڈالی ہیں اور یہ میں چینی اس میں ڈال نہیں ہوں چینی میں ڈالوں گی تین کپ چاوال تین کپ جو ہے میں نے اس میں ڈالے ہیں چینی کے یہ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ میٹھا چاہیے تو آپ جو ہے اس میں تھوڑی سی آدھا کپ زیادہ ڈال لیں تو یہی میں نے ڈالا اور میرا تو روزہ تھا اور ماشاءاللہ بلکل پرفیکٹ جو ہے نا ڈریس میں بنے تھے بہت مزے گے بنے تھے اور اب میں نے تھوڑا سا زردہ وہ ڈالیا ہے اور تھوڑا سا پانی جو تھائی کپ تاکہ تھوڑا شیرہ بنے تو بس اس میں ہی جو ہے نا میری چاوال ڈال کر اور مکس کر کے ان کو دم پر رکھ دیا ہلکے سے پی رکھا تاکہ تھوڑا گل جائے جب ڈرائے ہو جائے گا پانی تو میں اس کو دم پر چڑھا دوں گی تو مجھے چاوالوں میں جو ہے نا تھوڑا زردے کا کلر کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا زیادہ ڈال لیا اور لیمن کے سلائسز وہ میں نکال دیئے اور یہ کھوپرا کرش کھوپ کوکنٹ وہ ڈال کر میں نے دم پر لگا دیئے نرس میں بعد میں ڈالوں گی کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے بھی نکال لے تھے وہ نرس فالے نہیں کھاتی تو باقی جو نرس ہوتے ہیں وہ میں بعد میں ڈالوں گی یہ میرے پاس کھویا ہے چال کو دم آ چکا ہے تو بند کرنے سے پہلے جو ہونے میں تھوڑا سا تقریباً ایک پاو کھویا وہ اس میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑے سے نرس بھی ڈالوں گی اور گلاب جمن میرے پاس سے وہ بھی میں اس میں ڈالوں گی تو نرس نے میرے پاس کھوپرا وہ تھے اس کے تو چھوٹے جو قتلیاں ہوتی ہیں وہ تھی کیشیو کشمش بادام پیستہ اور یہ گلاب جمن کو میں نے چھوٹے بیچز میں کٹ کر اور جو ہے نا بس دم میں نے بند کر دیا چاہو اور میرے تیار ہو چکے تھے اور یہ حلیم یہ دیکھیں ابھی تک یہ چڑھا ہوا ہے شام تک میں نے اس کو پکایا کہ کس طرح میں اس کو گھوٹ رہی نیچے سے میں اس کو اچھے سے خورش کر رکھیں جل جلے گا نہیں کیونکہ میں نے ہلکے سے فلیم پہ پکایا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بوائلنگ بھی نہیں آرہا تو میں حلیم کو ایسے گھوٹی ایٹی ہوں بار بار کروکر کے پکاتی ہوں پھر مدب اس کو گھوٹی ہوں اور سبھی ڈالتی ہوں تو اچھے سا حلیم دیار ہو جاتا ہے تو اب میں نے لان کا سوٹ اپنے لئے نکال آئے کیونکہ یہ ابھی تھوڑی گرمیاں ہیں اس ویک نیکس ویک پھر ٹھنڈ ہو جائے گی تو یہاں پر ویدر ایسا ہی ہوتا ہے تقریب سامر میں جون چولائے میں گرمیاں ہوتی ہیں ورنہ تو پورا ہی سیزن جب تک یہ اپنے سے آگستہ کبھی گرمی ہوتی کبھی سرپی ہوتی سوڑے سوڑے پسی چاہے پھر پاس اس پیس گھٹ ہو جائے لیفٹ رائٹ پر ہی سائیڈ ہوں اندر ہو جائیں کوشش کر دیں اندر دیں خریج نہیں سوڑا مجھ پھر تک انہیوں نے میکنے فیmiş ممارکتے ہیں مہمیں پھوڑا پھوڑا ممارکتے ہیں ممارکتے ہیں سوڑا 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 تو اب یہ سپرنڈ رول کچوریاں ہوگا یہ پکوڑے یہ سب تیار کر کے اور پھر میں تیار ہو کر اور نکلوں گی ابھی میری بیٹی کو بھی آنا ہے پاسٹن سے تو میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ ایک روزہ تو اچھے سے جونا ہمارے ساتھ گزار جاؤ کیونکہ ہماری دعوت بھی ہے تو مسائے گا سب ملیں گے جو لیں گے تو ہو آئے گی تو پھر جونا ہم نکلیں گے افتاری کے لیے تو میں نے بنایا تھا زردہ پکوڑے سموسے رول کچوریاں اور حلیم اور تھوڑا سفروت یہ جوان واتر میلن وہ میں نے بنایا تھا تو مجھے تو اتنے کام میں جلدی لیدنا کر رہی تھی کہ مجھے پکڑوں میں سوڈا بیکنگ بارڈ ووڈا نہیں بھول گئی تھی لیکن پھر بھی مزے کے بنے تھے ماشاء اللہ تو بس اب دش آؤٹ کروں گی اور جو ہے نا ہم تیاری پکڑیں گے جانے کی تو بس کھانا میں نے جونا اپنے ہزبن کو اور بیٹے کو کہا کہ ٹرنگ میں ڈال لیں یہ حلیم میں نے رکھا حلیم کے لیے لیمان رکھا کہ جونا میں ہم ڈالیں گے تھوڑا تو میں نے پہلے ہی اٹ کر لیا تھا لیکن وہ حلیم بھی گاڑی میں ہی رہ گیا اور بعد میں کافی دو دنوں کے بعد میں نے نکالا کہ یہ تو میں نے حلیم کے لیے لیا تھا میں ڈالنے کے لیے فضاء کے لیے انشاءاللہ دور تو اپن کر اسلام علیکم تو سب لوگ پہلے ہی آ چکے تھے ہم پلکل اینڈ ٹائم پر پہنچے واجہ یہ تھی کہ میری بیٹی وہ باسٹرن سے کافی لیٹ پہنچی اس نے شاور لیا تو تھوڑی اس وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر ہو گئی تو الحمدلہ سب نے ایک ساتھ افطاری کی پہلے اور بعد میں دیورانی نے بھی جن کو میں دیورانی کہتی ہوں وہ جیٹھانی ہے میری جب میں دیورانی کہتی ہوں ساں مجھے کہتے ہیں کریکشن کرتے ہیں کہ وہ جیٹھانی ہیں آپ کی میں جو ہے نا چھوٹی دیورانی ہوں صرف میں ہی ہوں چھوٹی اور باقی میری تین جیٹھانیاں ہیں تو میں ہمیجہ کریکشن کرتے رہتی ہوں تو ماشرہ جنہاں بہت نظر پتہ آپ بھی دیکھیں اور میری بیٹی اس کی بھی آپ ریکارڈی ملائیتا فرمائیتے ہیں دے آخر جماکیüssہ Peter جنہاں یہ نیویورک کے بے اس طرح ہوں تم میں ہونکی گئی تو ہم سب نے ماشاءاللہ بہت زیادہ انجوائے کیا بہت زیادہ اچھا لگا سب کے ساتھ افتاری کر کے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میں تو حلیم اور جو ہے نا چاوال مکس کر کے کھاتی ہوں مجھے بہت پسند ہے آپ کو حلیم کیسے پسند ہے نان سے یا سمپلی حلیم اور یہ بریڈ آپ جو دیکھ رہے ہیں براؤن والی لمبی سی یہ میری بیٹی باسٹرن سے لائی تھی تو جب میں اسکول میں بات کر رہی تھی اس کے بارے میں تو وہ کہہ رہی تھی باسٹرن کی پسٹریز تو بہت ہی جو ہے نا ماشاء ہو رہے اور یہ مطلب بہت مزے کی تھی تو میری بیٹی جو ہے نا سب کے لیے فیملی کے لیے اپنی لائی تھی تاکہ سب ٹرائے کریں تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم سب جو ہے نا ملکتے ہیں بہت ہی کم چانس ملتا ہے ساتھ ملک کر بیٹھنے کا کھانے پینے کا لیکن جب بھی ملتے ہیں الحمدللہ بہت انجوائے کرتے ہیں ہم بھی اور ہمارے بچے بھی تو بس اب ماشاء اللہ چاہے پینے گے اور اس کے بعد گھر نکلنے کی تیاری کریں گے تو میری ویڈیو آج کی یہیں تک ہی ہے اور اب ہم سب گھر جانے جا رہے ہیں اپنے اپنے تو امید آپ کو پسند آئے گی پسند آئے گی تو لائک ضرور کریں بہت مہنے سے میں نے بنائی ہے امید بہت ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور مجھے رکھیں گے اپنی دعا میں یاد ملوں گی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ لبطہ کے لئے خوش رہیں اللہ حافظ